آجو بھائیو کھوڑے سموسیں شوڑے چھلے کھالے چھلے بھی ہیں کون سے شہر سے انڈیا سے آپ ڈلی سے متیا محل متیا محل سے ہی ہیں ارے واہ 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 متیا محل محل بناوے ہیں کھانے پینے کی دکانیں یہاں پہ ہیں کھال رات کو پہلی شہری کی ہے پاکستانی شہری کی دفر در پھر چلے ہم نے لیا ہے بھئی ایک سعودی سپیش اور ایک بابی کیو بیکن چیز برگر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریف لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریف لکا السلام علیکم میں ہوں زیادہ بارک اور اس ورن میں موجود ہوں مدینہ کے ٹرین اسٹیشن پر اور ہمارا سفر ہے مکہ کے لیے عمرے کے لیے ادائیگی کے لیے ہم جا رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالی یہ فرس ٹائم ہے ٹرین سے سفر کرنا یہ بھی ایک سپریڈنس ہوگا دو گھنٹے میں تقریبا ہم پہنچ جائیں کے یا سفر پہلے چار پانچ گھنٹے چھے گھنٹے کا ہوتا تھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج اس سفر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر چلیں صرف ایچ اے چھ آر ٹرین اس کے ذریعے اگر یہ ٹکٹ بک کراتے ہیں پہر زن پہلے ہم نے یہ ٹکٹ بک کرا لیا تھا کہ وار کوڈ ابھی مارہ سکین ہوا اب انہوں نے ہمیں آگے چھوڑ دیا جانے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کوچ نمبر سیوہن ہے ہماری یہ رہے بھی کوچ سیوہن ایک بیگ میں نے رکھ دیا یہاں پہ اور یہاں پہ یہ بیگ زرکھنے کا اپشن یہ ہے ماشاءاللہ مری نائس مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے بھائی ان کا مکرمہ پہنچ گئے ہوں بھائی بن دو ہنٹے لگے ہم کو موچنے میں اور موت ہی کوئی سکون سپا جانتے ہیں چلے یہ کونکہ ہے مکہ مکرمہ کی سردگیب کے اوپر آپ چاہیں گے ایک ہوتل اس کے بعد انشاءاللہ حرم ہفتار ہمیں مل جائے گی حرم میں ہی آرم کے آس پاس یہاں پہ یہ افتاری کا سامان مل رہا ہے جزا کر اللہ یہ دیکھیں اس کے اندر کھجور ہے پانی کی بوتل ہے جوس ہے یہ میرے خیال ایک کیک وغیرہ ہے اور بھی کچھ اس کے اندر ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ جب افتاری کریں گے مزید الحرام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور افتار میں ابھی تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہے جی ہوتل میں ہمارا چیک ان وغیرہ بھی ہو گیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں ہرم کی طرف ہرمیں لینی ہے ایک تواف کی تذبیح اگر یہاں پہ مل جائے نا تواف تذبیح تواف دو تذبیح علیکم السلام اس کے اندر سات دانیں ہوتے ہیں تو ہر چکر پہ آپ ایک دانہ جو ہے نا وہ کرتے جائے تو گنتی احسان رہتی ہے بندہ بھول جاتا ہے بندہ افتار کی رونک رمضان کی رونک حرم میں یہ دیکھیں جی یہ افتار یہاں پہ دسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے روبوں کو ماشاءاللہ ہمیں تو افتار ہاں سے مل گئی تھی اس لئے ہم نہیں لے گئے بندہ ہم بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ سب کے لئے ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ پانی باٹ رہے ہیں جزاک اللہ پانی باٹ رہے ہیں پانی باٹ رہے ہیں ماشاءاللہ کہاں سے ہیں آپ کون سے شہر تھی آپ کی پین ہے سبھی سبھان ماشاءاللہ وہ دیکھیں وہ اوپر سے باٹ رہے ہیں کےک باٹ رہے ہیں باہ 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 ماشاءاللہ جزاک اللہ ایک پانی کی بہت اللہ اور مل گئی ہمیں یہ دیکھیں یہاں پھر سامنے پانی جو ہے وہ باٹا جا رہا ہے روزے داروں کو یہ دیکھیں جی افتار کے لئے انتظار میں لوگ بیٹھیں صفے بنا کے یہاں تک صفے بنی ہوئی ہیں اب ہم کہیں یہاں پہ جگہ ڈھونڈتے ہیں اگر ہمیں جگہ مل جائے تو رمضان میں تو رش ہوتا ہی ہے یہ بھئی روپرور بناظر مسجد الحرام کی ماشاءاللہ اور ایک خلق جذبہ ہو جاتا ہے یہاں پہ آکے جو ناقابلے بیان ہیں یہاں پہ ہم بیٹھ گئے ہیں بھئی سین کے اندر سامنے مسجد جزر آ رہی ہے سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ جو ملا تھا نا باکس اس پہ یہ لکھاوا آئے بیت الحرام کے مہمان یہ ہماری مہمان نوازی ہوئی ہے بھائی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہمان مہمان جی اسلام علیکم آج ہے ہمارا دوسرا دن اور ابھی ہم جا رہے ہیں زہر زہر کی نماز کے لیے عمرہ ہمارا الحمدللہ ہو گیا جیسے آپ لوگوں نے دیکھا اور رمضان میں عمرہ کرنے کی جو ہے نا وہ بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ حج کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تو کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ بہبہ پھیل گئی تھی تاؤن کی شاید ایک بہبہ پھیل گئی تھی تو جہاں پہ تھے وہ وہی رہ گئے تھے تو جب حج ہو گیا تو صحابہ نے عرض کی کہ بھئی ہم کیسے ہم حج کریں گے تو حضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ رمضان میں عمرہ کرلو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میرے ساتھ حج کیا تو رہتی دنیا تک کے لیے اتنا بڑا جو ہے نا وہ رحمت اس بیماری کی وجہ سے آگئی کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی یہ سواب لگ دیا گیا کہ بھئی حضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا سواب وہ رمضان میں اگر آپ حضور کریں تو الحمدلہ یہ فضیلت حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے آمین کبوتروں کو دانہ کھلایا جا رہا ہے یہاں پہ مدینہ منورہ میں جو ہے نا آپ کو نظر آئے گا سکون اکمنان اور مکہ میں آپ کو نظر آئے گا جلال تیزی سب کچھ حرکت میں مکہ میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے اور مدینہ میں رحمت ہی رحمت ہے آج کل اصل میں آج کل کیا ویسے رشی رہتا ہے یہاں پہ تو نیچے مطاف میں صرف عمرے والے جو ہیں نا جو احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں عمرے کرنے کے لیے ان کو جانے دیتے ہیں باقی لوگوں کو یہاں سیکنڈ فلور پہ آنے دیتے ہیں تو یہاں پہ سب ابھی جو بغیر عمرے کے لوگ ہیں زیادہ تر وہی لوگ تواف کر رہے ہیں اور یہ والی سائٹ جو ہے یہ ویلچئر کے لیے انہوں نے یہاں پہ بیریئر سا لگا دیا ہے ریبن یہاں پہ موسٹی جو ہے یہ ویلچئر والے لوگ تواف کر رہے ہیں یہ جو سامنے گرین لائٹ نظر آ رہی ہے یہ بات کی نشانی ہے کہ اس کے سیدھ میں ہے حجرہ اسود اور یہاں سے آپ کو کھڑے ہو کے سیدھا حجرہ اسود پہ استلام کرتے ہیں اور یہاں سے تواف شروع کرتے ہیں تو اس سے نشانی رہتی ہے کہ یہیں اس سے شروع کیا چکر ایک چکر پھر یہیں بھی واپس آگر ختم ہوا اور ساتھ میں یہ تواف کی تذبیح بھی رکھ لیں تاکہ ایک ایک جانا جو ہے نا اوپر کرتے جائے تو اس سے گنتی میں آسانی رہتی ہے تو یہ بڑی کام کی چیز ہے یہ مسجد الحرام کے اندرون کے مناظر ہیں بھائی زور کی نواز کے بعد ابھی اثر کا ٹائم ہونے والا ہے اور لوگ عبادت بھی بھی مشکول ہوتے ہیں آہ حرام بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ خوبصورت گرینڈ مسجد ہے ہاری زمزم کے کولر بھی جو ہے نا وہ لگنا شروع ہو رہا ہے کیونکہ اثر کا ٹائم ابھی ہونے والا ہے اور اس کے بعد دو تین گھنٹے بعد افطار ہو جائے گی تین گھنٹے بعد تو پرپریشن جو ہے نا وہ اثر کے بعد اور اس سے تھوڑا سا پہلے سے شروع ہو جاتی ہے بھائی زہر میں میں کیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ افطار تک جائے ہوں بھائی میں ہی رہوں گا لیکن بات ایسی بھی چل رہا ہوتا ہے اور زائی سزار کے بیچ میں جو ہے نا وہ وضو کرنے کی دوبارہ ضرور پیش آگئی اور وضو کے لئے آپ کو باہر آنا بھائی تو باہر جب وضو کر کے انہیں کے لئے میں آیا ہوں اثر کے ٹائم پہ ابھی اثر میں تھوڑا ٹائم باتی ہے تو یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ جو ہے نا وہ مسجد کو جو انہوں نے بند کر لیا ہے کیونکہ اندر زیادہ رش ہو گیا ہے باہر تک لوگ صفے بنائے ہوئے ہیں اس طرف حرم کی ساتھ ایک اور نئی بیلڈنگ بنی ہے بہت بڑی وہ اس طرف لوگوں کو بھیج دیتے ہیں میں یہی ابھی بیڈیاں ہوں بھئی اور یہی پہ ہم ابھی اثر کی نواز پڑھیں گے اور یہاں سے آگے جاتے ہیں تو ابراہیم خلیل روڈ آتی ہے وہاں پہ بھی افتار کا بڑا الگ محول ہوتا ہے انشاءاللہ افتار کے ٹائم پہ وہاں پہ جا کے بھی ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے حرم کے آس پاس کیا ہو رہا ہے ابھی اثر کی نواز ختم ہونے کے بعد تھوڑا میں اس طرف آیا ہوں یہاں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ پورا مکہ ٹاور یہاں سے یہ گلی جو جا رہی ہے پوری یہ ہے ابراہیم خلیل روڈ یہاں سے سی جی روڈ جو ہے نا یہاں سے لے کے وہ اینڈ تک پوری یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے یہاں پہ دونوں طرف بہت ہی زیادہ ہوتل بنے ہوئے ہیں اور جو زیادہ طرف پاکستانی انڈینز رہے ہیں وہ یہی پہ آکے وہ رکھتے ہیں کیونکہ فرنٹ کے اوپر بھی ہوتل بنے ہوئے ہیں لیکن وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اس چیز آپ سے جو ہے نا وہ ریٹس ہوتے ہیں جو قریب ہوگا ہوتل اس کا ریٹس زیادہ ہوگا جو تھوڑا پیچھے جاتے جائیں گے ویسے ویسے ریٹس ہوتلز کے جو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے اور ابھی میں کام کرتا ہوں یہاں سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آگے جو مارکٹ وغیرہ ہے وہاں پہ افتاری کا اور جو ریسٹورنٹ وغیرہ ہے وہ آپ کو تھوڑا ایکسپور کرواتے ہیں اچھا بھئی یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ ہے کبوتر چوک یہاں پہ پوری بڑی سی سپیس ہے اور یہاں پہ کبوتوں کو دانہ وغیرہ بھی ڈالے جاتا ہے کبوتر چوک کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ جب لوگ ہمتہ پیکیج بک کراتے ہیں عمرے کا پیکیج حج کا پیکیج تو ان کو ایجنٹ اکثر بہشتر بتاتے ہیں کہ کبوتر چوک کے پاس ہے آپ کا کبوتر چوک کے پاس آپ کا ہوٹل ہے کبوتر چوک سے اتنی دور ہے تو یہ کبوتر چوک اور اس کے پیچھے یہ سارے ہوٹل اور یہاں سے لے کے وہاں تک وہ حرم تو یہ اس طرح سے دسٹنس جو ہے نا وہ کلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ سارے ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے بہت ساری شاپس ہیں تھرو آؤٹ آپ کو وہاں سے لے کے وہاں تک آپ کو جو ہے نا وہ شاپسی شاپس ملے گی ہر طرح کی کھانے پینے کی جا پہ گفٹش آئٹم سے ہجوریں مختلف مختلف چیزیں آپ کو تھرو آؤٹ یہاں سے لے کے وہاں آگے ایک بریج آتا ہے وہ پوری ابراہیم خلیل روڈ ہے آپ یہ دیکھیں اندازہ لگائیں رش کتنا ہے یہ ہر دکان کے اوپر جوئے نا وہ اتنا رش ہے کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہے زفا اور ہر دکان بھری ہوئی ہے اور یہ جگہ یہ روڈ ابراہیم خلیل خاص خور پہ یہاں پہ تو بہت زیادہ ہوتل ہیں اور زیادہ تر یہاں پہ باہر کی لوگ آئے پہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس گلی سے میں یہاں اندر آیا ہوں تو یہاں پہ گفٹ شاپ ہے اور وہاں پہ ایک ہے پاکستانی ہوتل پاکستانی ریسٹرانٹ ہے دکھاوا ہے پاکستانی ہوتل تو وہاں پہ کیا ہے طرح دیکھتے ہیں ابھی افتار کی کچھ تیاری ہو رہی ہے کے نہیں کھوڑی بہت تیاری چل رہی ہے یہاں پہ رمضان کی یہ دیکھیں آپ ساموسیں ہیں افتاری کی تیاری ہو رہی ہے ہے بھائی یہ دیکھیں یہاں پہ بیڈیانی بھی ہے مختلف سالن ہیں چکن ہیں یہ ساری کریز ہیں ٹیما مٹر ڈال مکس سبزی مختلف مختلف یہاں پہ آپ کو کریز نظر آ رہی ہے اور وہاں پہ وہ فل چکن روٹسری پہ لگی ہوئی ہے یہ ابھی افتار کا سورا محول جائے تھا وہ بندہ شروع ہو گیا ہے اور ہے پاکستانی ہوتل یہ گئی یہاں پہ ذائر کی بات ہے کہ ہنڈی میں بھی لکھاوا ہے اور کردو میں بھی لکھاوا ہے کیونکہ انڈین بھی آتے ہیں پاکستانی بھی آتے ہیں ہمارے لوکل کھانے سب کانٹیننٹ کے کچھ بو بڑی اچھی آ رہے تھی بھائی کھانوں کی لگتا ہے کہ دیس اچھا ہوگا یہاں پہ اندر گلی میں بھرا ہوا ہے یہ پاکستانی ہوتل دوارہ ایک سائیڈ میں گلی جا رہی ہے بھائی اور یہ جو سائیڈ کی گلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جانے کا اپنا مزہ ہے پتلی پتلی گلیوں میں یہاں پہ ہیڈ ریسر کی دکان ہے یہ لوکل محول ہے بھائی مکہ کی گلیوں میں پیچھے جو ہے نا پل فروٹ کی خریداری ہو رہی ہے انگور ماشاءاللہ دیکھیں انگور کا حالو بخارے کے برابر سائز ہے انگور کا تین تین طرح کے انگور رکھے ہوئے اللہ کی نمت ہے یہ ایک اور بھائی اندر کی گلی کی طرف مل گیا ہوں اور یہ پوری گلی یہ بھی بازار ہے پولوں طرف دکانیں ہیں ترہ ترہ کی سارے آئیٹمز جہاں پہ مل رہے ہیں اور ماشاءاللہ کافی زبردست رش ہے اللہ علیکم کیا لکھا ہے میں آپ کی مویز دیکھتا ہوں آپ کو میں ٹوپی سے پیچھانا میں نے کہاں ٹوپی پہنے ہوں ماشاءاللہ شکر شہر بھی ملے اللہ علیکم السلام ہم کیسے ہیں ٹھیک ہے اچھی ہے لیکن کھانے پینے کی دکانیں یہاں پہ ہیں ہم لوگوں نے کل رات کو پہلی سیری کی ہے شاہ پہ پاکستانی سیری کی آپ کو روکیں گے نہیں ہم ہم علیکم تو پھر چلے ڈینکیو بھائی ڈینکیو بہت شکریہ انڈیا سے آپ کے بہت شکریہ ڈینکیو بہت شکریہ کیسے آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بھئی میں گلی کے اندر آیا ہوں تو مجھے ہر خدم پہ ملتے جا رہے ہیں السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ شکریہ کون سے شہر سے انڈیا سے ڈلی سے ڈلی سے مٹیا مہل مٹیا مہل مٹیا مہل چائے وہ اس گلی کے اندر آیا ہے یہ ہے پاکستانی اور انڈیا زیادہ پوکے اندر خوادے سمو سے گرم گرم سمو سے مانش آللہ ماشاءاللہ انڈیا بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے کیا بات ہے پاکستان تو ہے ہی ہم افتار تو میں حرم میں ہی کروں گا لیکن یہاں پر مجھے نظر آگئے تھوڑے سے ساموسے تو میں ساموسے ہاں سے نہیں لوں کیونکہ ساموسے وہاں آگئے جو ہے نا وہ حرم والی افتار میں مشکل سہی ملتے ہیں ساموسے ابھی سے لے لیتا ہوں یہ ساموسے دیتے مجھے اور کچھ پکوڑے دیتے ہیں دس ریال کے ملا جلا کے ساموسے پکوڑے دیتے ہیں بڑی مہربانی دیتے ہیں کافی ساری چیزیں آگئی تس ریال میں ہے بہت اللہ جبردست کیا لے ٹھیک ہے دونوں دس ریال میں ایک اٹھنا ہوں کیا نام ہے آپ کا لیات بہت آپ سے میں برمی ہوں برمی سے دیکھتے ہیں ویڈیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جبردست لیات بہت نے ہر پکڑ کے دوبارے نے بلا لیا اب واپس وہاں سے چلتے چلتے ابراہیم خلیل روٹ سے ہم آگئے ہیں حرم کی طرف کیونکہ اب افتار میں رائے گیا ہے تقریباً ایک گھنٹہ تو کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر جگہ مل جائے ٹرائے کرتے ہیں ویسے یہ پورا جو علاقہ ہے نا یہ حرم ہی ہے تو مسجد کے اندر ظاہر ہے کہ وہ آنے کعبہ جتنا خریب ہوتے ہیں اتنا اچھی بات ہے لیکن یہ جو رستے ہیں یہ سب جگہ ہے یہاں پہ نماز بھی ہوتی ہے یہاں پہ لوگ افتار بھی کرتے ہیں یہ سب حرم کا علاقہ ہے تو یہاں پہ وہی سواب ہے وہ دوسری جگہ پہ ہے یہاں سے اوپر چلتے ہیں ایکسکیلیٹر رہی میرے خیال ہے ہمیں چھت پہ جانا پڑے گا کیونکہ جو ہے نا وہ معاملات پیک ہو جاتے ہیں تو چھت پہ بھیجتے ہیں سیکنڈ تھرڈ پلوٹ پہ ہمیں بہت گئے ہیں بھائی ہرم کی چھت کے اوپر اور چھت کے اوپر بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست محول ہے یہاں پہ بھی مشکل یہ جگہ ملنا چھت پہ بھی تواف ہو رہا ہے ماشاءاللہ بھائی چلیں حرم کی چھت کے مناظر بھی آپ لوگوں نے دیکھ لئے یہاں پہ جگہ مل گئی ہے ہم کو گئی ہے اور اچھی جگہ مل گئی ہے اور ہمارے پاکوڈج ہے وہ یہاں پہ رکھے ہوئے ابھی تو ہی دیر میں افطار ہو جائے گی انشاءاللہ کجوریں بٹ رہی ہیں کجوریں دیکھیں بھائی افطاری ہماری جمعہ ہو گئی ہے آپ پہ یہ لبن ہے کیک ہے اور ایک یہ ٹونٹ ٹائپ کی بریڈ ہے کجور ہے دہی بھی یہاں پہ مل رہا تھا افطار ہی مٹ چکی ہے تقریباً کھاوہ بھی آیا ہے کھاوہ بھی پڑھا جا رہا ہے ہمارے پاکوڈ بھی یہ کھاوہ آیا ہے جو رہا ہفتار ہے اشناللہ اللہ 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 heartbeat جی افطاری بھی بھی ہو کھی ہے اور مغرب کے نماز بھی ہو چکی ہے اور خانہ کعبہ کی حرم کی جو سب سے زیادہ میجر عبادت ہے کہ نا وہ ہے تواف یہ یک عبادت ہے جو صرف یہ ہی پہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور کہ ہی نہیں ہو سکتی تو جب یہاں پہ آئے بھی تواف کی کوشش سب سے زیادہ کریں میں بھی اب انشاء اللہ مغرب سے لیکے شاہرت ایک نواز کروں گا اس چلال ، اس کے دنشہ وہ کی ضرور میں ہماری تیار ہو رہی ہے مرٹن ہمارا یہ آگیا ہے بہت سرچ لگا ہوا ہے تراویی کے بعد دیکھیں آپ جگہ نہیں ملتی ہے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے آب کھانے کے لیے چیز میں بیٹھ و ملتی ہے آپ کیا ہے اب کو جانبا ہے سلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے اوکے بھائی یہ ہے ہمارا کورما یہ ہے ہماری ہاف چکن اور یہ بھائی کبابی میں آفر کیے ہیں انہوں نے ہمارے جو پڑوسی ہیں ہاشنگٹن سے کیا نا رہا آپ کا اسمائل اسمائل بھائی تو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ اچھا ہے اور بھائی یہ درہا کورما بھی میں ٹیسٹ کر کے دیکھ رہا ہوں جلدی سے پچیس ریال کا کورما ہے دو روڈی کے ساتھ پچیس ریال کی ہاف چکن ہے دو روڈی کے ساتھ تو ناسف ہے بھائی ہے کہنے کو یہ مٹن کا کورما ہے لیکن یہ مٹن کا سالن ہے کورما اس کو آپ بھی کہیں گے کیونکہ کورما میں خاص ایو ہوتی ہے کورما کی ایک بھائی سی پیل ہوتی ہے مٹن کا سالن اچھا ہے آپ اس کو یہ کہیں گے مٹن کری ہے یہ مٹن کا کورما نہیں ہے یہ یہ ہاف چکن ہے بھائی پیس کرتے ہیں ٹھیکن اچھی ہے ٹھیکن اچھی ہے کورما ہوگے بھائی تو اسی کی ذات ہماری آج کی اس ویڈیو کو ایسے تعم ہوا امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو بھی اس کو لائک کی رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دھوک بہت لگ رہی ہے کھانا فینس کرتے ہیں ٹیک کیر اللہ پیس موسیقی موسیقی